مسجد نبوی کے بلکل ساتھ آپ کو تین مساجد ملے گی جن میں سے پہلی مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے غمامہ کا مطلب عربی میں بادلوں والی مسجد ہے کیونکہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو نمازیں اس تصخہ پڑھائی تھی اور جیسے ہی میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اس جگہ پر آ کر نماز ادا کر رہے تھے تو ساتھ ہی بادلوں نے آ کر اس مدینہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بارش ہوئی تو یہ مسجد غمامہ ہے یہ دیکھیں مسجد غمامہ یہاں پر میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اس تصخہ ادا کی تھی اس لیے اس مسجد کی بہت اہمیت ہے یہاں پر آ کر مسلمان دنیا بھر سے یہ میں آپ کو یہ مسجد غمامہ ہے یہ دیکھیں اب بالکل سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ابھی میں مسجد غمامہ کی دوسری طرف جاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ہسٹری دکھا دکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی تاریخ ہے اور یہ کچھ پہلے میں دیکھیں دیکھیں گے اس کی تاریخ ہے اور بیروں کے لئے دنیا ہے وہ دو ایت اور دنیا ہے جب رشید کلیفہ رشید اسمان بن عفان اللہ نے دیکھیں گے اس کے لئے دوری ہاتھ میں اور یہ موسکو اس کا موسکو اس کا موسکو اور اس کا موسکو اس کا موسکو ہے ایک ہجرا سنجدین ہے ایک موسکو اور موسکو بیٹھا ہے امار بن عبدالعزیز نے ایک موسکو کیا تھا یہ دیکھئے اس مسجد کی آپ اس کی بناور دیکھئے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے آزمین اکرام یہاں پر دعا کر رہے ہیں اور آزمین کی یہ مسجد گمامہ یہ مسجد گمامہ ہے اللہ مآمین سارے دنیا کی مسلمانوں کی کنا کو باپی فرمائے اللہ مآمین سارے دنیا کی مسلمان کے محضت فرمائے اللہ مآمین اللہ پر اس لے کے مسلمان کو تو اللہ مسلمتی کرتے اللہ مآمین بائیت المقدس کا عزت کرتے اللہ اللہ مآمین اللہ مآمین اللہ مآمین آئیتا جو اللہ حج بائیت اللہ کی جب میں مدد کی ضرور ہے جہاں پہ جو کرنا بھی ہے اللہ تیری قائدی آتنا اللہ تم قوتتا فرمائے اللہ ہم آمین اللہ کو تیری بائیت اللہ شریف کیا اللہ مکمت میں مکمت کر کہاں ترنی کتب میں گتا فرمائے آمین 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 مسجد غمامہ میں لوگ آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کیونکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو نمازیں عید کی ادا کی اور نماز استثقابی ادا کی بارش کی دعا کی اس مسجد میں یہ مسجد غمامہ ہے اور یہ سامنے میرے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے سامنے گھر ہوا کرتا ہے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ یہ مسجد ہے غمامہ ہے آپ نے اس مسجد کو دیکھا یہاں پر لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہر ملک سے کوئی رنگ و نسل نہیں ہے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کوئی تفعیق نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں گڑ گڑ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کہ میرے نبی نے دعا مانگی وہ دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی میرے نبی کی دعا کو رت تو کرتے ہی نہیں تھا نہ ہی اب ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے توسط سے چیزیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مسجد غمامہ میں اس وقت لوگ موجود ہیں اور یہ اس کا ایک خوبصورت انداز میں بنائی گئی مسجد ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر کی اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں کی تعداد کسیر تعداد جوگ در جوگ لوگ یہاں پر آئے اور آ کر دعائیں مانگتے ہیں ابھی دکھا رہا ہوں یہاں پر روزہ رسول کے بلکل سامنے مسجد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آہنہو یہ مسجد حضرت مسجد سیدنا ابو وکر صدیق کی یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں یہ دیکھیں یہ مسجد کا آرکیٹیکچرز دیکھیں مسجد کے بناور دیکھیں اور اس کے آپ خوبصورتی دیکھیں اس مسجد کو اس مسجد کو تعمیر کرنے میں شاید اتنا وقت نہ لگاؤ مگر اس کی مضبوطی آج چودہ سو سال تک قائم ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں مختلف فرقوں سے مختلف جگہوں سے اور آ کر اس پر یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں نماز تو نہیں نوافل ادا کرتے ہیں وہ سامنے مسجد ہیں نبوی ہے اس لیے یہاں پر اس کا حوض ہے موسیقی